بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law & Wisdom دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرمنل ٹریس پاس کیا ہوتا ہے اور پاکستان پینل کورڈ اور انڈین پینل کورڈ میں اس کے بارے میں کیا چیزیں موجود ہیں اس کی سزا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے انگریڈنٹس کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص کو ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی پراپٹی کو انجوائے کرے مطلب میرے پاس ایک گھر ہے میرے پاس ایک پراپٹی ہے تو یہ میرا رائٹ ہے کہ یار میں اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھوں کھاؤں پیوں میں کام کاج کروں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے لیکن جب کوئی شخص آپ کے گھر میں غیر قانونی طریقے سے آپ کی اجازت کے بغیر انٹر ہوتا ہے اور اس نیت کے ساتھ انٹر ہوتا ہے کہ اس نے چوری کرنی ہے یا آپ کو زخمی کرنا ہے یا آپ کو مارنا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو ہم اس سارے معاملے کو ہم کیا بولتے ہیں ٹریس پاس ویسے ٹریس پاس تو سیول ایک کیس ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے کوئی چیز توڑ پوڑ کرتا ہے تو ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیول آپ کا معاملہ ہے آپ سیول میں جائیں اور پھر آپ کو کیا ملتا ہے اس کے اندر آپ کو آپ کو جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ کو پے کیا جاتا ہے صحیح جی آپ کو کمپنٹ سیٹ کیا جاتا ہے ایک چلی لیکن جب آپ کسی کی پراپٹی میں دخل اندازی کرتے ہیں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے کوئی کرائم کرنا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے وہ جرم جو پینل کورڈ کے اندر موجود ہے وہ جرم جو پاکستان پینل کورڈ ہو یا انڈین پینل کورڈ ہو اس کے اندر موجود ہے ان کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں اگر وہ آپ کرنے جا رہے ہو کسی گھر کسی کے گھر یا پراپٹی میں گھس کر کہ اگر میں نے اس کے گھر اندر جا کے اس بندے کا میں نے مرڈر کرنا ہے یعنی یہ آپ کی انٹینشن ہے کہ میں نے کرائم کرنا ہے تو ہم اس کو پھر کیا بولتے ہیں ہم اس کو سیمپل کرمنل ٹریسپاس بولتے ہیں صحیح جی یہ چیزیں اب مثال کے طور پر اس پر اگزمپل دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ جو ہے نا دوسرے بندے کے گھر میں انٹر ہوتا ہے کیوں انٹر ہوتا ہے رات کو چوری سے انٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس کے دادا کی جو ایک گھڑی تھی نا بہت پرانی تھی وہ بڑی پسند آتی ہے کہ یار میں یہ کیوں نہیں چورا لو میں اپنے پاس رکھ لو تو وہ اس کے گھر میں غیر کانونی طریقے سے انٹر ہوتا ہے صحیح جی اب ایکچولی وہ کس کام کے لئے انٹر ہوا ہے چوری کرنے کے لئے اس کی کرمنل انٹینشن کون سا کرائم کرنا ہے اس نے اب یہاں پہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کے اندر اس نے چوری کرنی ہے تو چوری کی نیت سے آپ کے کسی کی پراپرٹی میں انٹر ہوگے تو ہم اس کو بولنگے کرمنل ٹریسپاس صرف انٹر ہونا ٹریسپاس ہو جائے گا سیول ٹریسپاس بولیں گے لیکن اگر یہ نیت ہے کہ میں نے جا کے کرائم کرنا ہے میں نے چوری کرنی ہے ٹکیتی کرنی ہے کسی کا مرڈر کرنا ہے اور یہ تینوں کام کیا ہیں دوستو یہ پاکستان پینل کورٹ کے اندر درج ہیں یہ کرمنل کیسز ہیں یہ کرمنل آفنسز ہیں اوکے جی سو یہ ہے اچھا پاکستان پینل کورٹ کا 441 سے لے کر 456 تک جو ہے نا جو ہے نا ٹریسپاس کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف کرمنل ٹریسپاس تک ہی محدود رہیں گے نیکس ویڈیو میں میں پھر اس کی مزید جو کائنڈز ہیں وہ ڈسکس کروں گا اچھا جی اب سب سے پہلے آپ نے پرویویزنز لگانی ہے 441 سے لے کر 447 تک کرمنل ٹریسپاس 442 سے 448 تک ہاؤس ٹریسپاس اور 443 سے لے کر 453 تک لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس یہ ایک دو ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اب سب سے پہلے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میننگ کے ہے ٹریسپاس جو میں نے آپ کو انٹرو دیا ہے اس کے اندر میرے خیال میں آپ کا بیسک کانسپٹ تو سارا کلیر ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ اگزیم کے اندر یہ کسچن آئے گا تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے تو اس کے اندر میننگ آف ٹریسپاس ٹریسپاس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ غیر قانونی یا غلط طریقے سے کسی کی پراپٹی میں یا کسی کے گھر میں پراپٹی سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے میں گھر کا بار بار اگزمپل دوں گا کیونکہ اس سے آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی اس نیت سے جائیں اور جا کے اس بندے کو ڈسٹرپ کریں اس کو تنگ کریں اس کو ڈرائیں اس کو دھمکائیں اس کو تشدد کریں اس کو ماریں اس کی چیزیں چوری کریں whatever کریں تو یہ سارا چیز اس کو ہم کیا بولیں گے ٹریسپاس اس کی جو ڈیفینیشن ہے 441 میں وہ تقریبا وہی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کسی اور گھر کے کسی گھر ہیں کسی شخص کی پراپٹی جو اس کی پوزیشن میں ہے تو انٹر ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ میں نے آفنس کرنا ہے یا میں نے اس کو ڈرانا ہے اس کی انسلٹ کرنی ہے اس کو تنگ کرنا ہے انوائی کرنا ہے تو ایکچلی آپ نے کیا کیا آپ نے کریمنل ٹریسپاس کیا اوکی اب بلیک لاو ڈیکشنری میں بھی سکیم موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ یار جب آپ غیر قانونی طریقے سے کسی کے گھر میں یا بغیر اجازت سے کسی کے گھر میں یا بیلڈنگ میں پراپٹی میں انٹر ہوتے تو ایکچلی آپ ٹریسپاس کرتے ہو لیکن جب آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں نے جا کے اندر جا کے کرائم بھی کرنا ہے بندوں کو مارنا بھی ہے چوری بھی کرنی ہے ٹکیتی بھی کرنی ہے تو ایکچلی آپ کریمنل ٹریسپاس کر رہے ہیں اچھا جی اب ہم اس کے دیکھتے ہیں انگریڈنٹس ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ یارو آپ لوگ جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں اس کو ذرا گور سے پڑھو گئے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے ٹوٹے ٹوٹے کرنے تو اس کے اندر سے ہی انگریڈنٹس نکل آتے ہیں اس کے اندر سے ساری چیزیں نکل کے آتے ہیں تو اتنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اب ہم اس کو جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم توڑتے ہیں کچھ حصوں میں اور وہ ہی انگریڈنٹس بن جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے کیا ہے کہ انٹری انٹری اور اپن پروپرٹی ان پزیشن آف این ادر یعنی کسی ایسے بندے کی پروپرٹی میں انٹر ہونا جو اس کی پزیشن ہے جو وہ مالک ہے اس کی ملکیت ہے یا اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے یا اس کے پاس ہے آپ اس کے اندر پروپرٹی میں انٹر ہو رہے ہیں اور زیادہ تر یہ پروپرٹی موویبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں موویبل اموویبل دونوں بھی سے ہوتی ہیں دونوں چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ انٹری اور انٹری اور انٹری ریمیننگ دیر اب یہ دو چیز یعنی پر یہاں پر دو معاملات ہوگئے کیا معاملات ہوئے ایک تو بھائی آپ اس کے گھر میں جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے مطلب بغیر اجازت کے رات کو توڑ کے انٹر ہوگئے گھر میں یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انلافول ہے لیکن ایک طریقہ لافول بھی ہے وہ کیسے وہ اس کا ایکزمپل نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوئے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے آفیس میں گیا اس نے خود اس کو بلائے کہ آو یار ذرا گپ شپ کرتے ہیں چاہے شاہے پیتے ہیں لیکن جب گپ شپ کی تو کنٹروورسی ہوگی باتوں باتوں میں تو تو میمے ہوگئی اور جنہا ہاتھا پائی ہوگئی ہاتھا پائی ہوگئی تو ایک دوسرے کوئی تپڑ شپڑ بھی مار دیئے چیزیں بھی توڑ دیئے تو اس میں جو جس کے آفیس تھی اس نے کہا کہ یار میری دفتر سے ابھی نکل جاؤ لیکن اگر وہ دفتر سے نہیں نکلتا اس کے آفیس میں بیٹھا رہتا ہے تو ایکچولی وہ اس کی پراپرٹی پر ریمین ہے اور وہ اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے ٹریس پاس کیا ہے ایک ہوتا ہے غیر قانونی طریقے سے رات کو چوری چھپ کے اس کی پراپرٹی میں انٹر ہونا کوئی چیزیں چوری کنا ایک ہوتا ہے اس کے سامنے ہیں اس کی اجازت سے قانونی طریقے سے اخلاقا انٹر ہونا لیکن گھر میں انٹر ہو کے ریوالور نکال کر اس کو یعنی کہ اس کو ڈرانا دھمکانا اور لڑائی ہو جائے اور وہ آپ کو کہے کہ ابھی آپ نکل جاؤ میرے گھر سے نہیں نکلتے تو آپ ٹریس پاس کرتے اچھا جی اس کے علاوہ پراپرٹی دوسری کے پوزیشن میں ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک بہت امپورٹن انگریڈنٹ ہے نہیں تو ٹریس پاس کنسیڈر نہیں ہوگا ایوے نہ ہوگا آپ کسی ہو جانے مسافر کھانے میں کہیں ایسے کھڑے ہوئے ہیں بس سٹاف کے اوپر ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی سے کیبن بنی ہے میں بیٹھ گئے آپ مالک ہیں نہیں آپ کی پوزیشن نہیں ہے اور آکے آپ کے کوئی بندہ آ جاتا تو کہو گے کہ یہ ٹریس پاس ہوگا ایسے نہیں ہوگا بھئے آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے آپ کی ملکیت ہونی چاہیے آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ چیز اچھا جی اس کے علاوہ اب انٹر تو ہوگے پوزیشن بھی کسی اور کی پراپرٹی ہے آپ انٹر بھی ہوگے اب کرنا کیا ہے انٹینشن ٹو کمٹ آفنس آپ کی انٹینشن ہے کہ میں نے کرائم کرنا ہے ایسا کرائم کرنا ہے جو پاکستان پینل کورڈ یا انڈین پینل کورڈ کے اندر درج ہیں اچھا اس کے علاوہ کیا ہے انٹینشن ٹو انٹیمیڈیٹ انسلٹ اور این آئی دوسرا یہ ہے کہ میں نے جا کے اس کو دھرانا ہے دھمکانا ہے اور انسلٹ کرنی اس کی بیزتی کرنی ہے اس کو برا بھلا کرنا ہے اس کو این آئی کرنا ہے اس کو تنگ کرنا ہے اس کو زلیل کرنا ہے اس کو خوار کرنا ہے مطلب کسی قسم کی آپ نے اس کو تکلیف پہنچانی ہے تو دوستو یہ تو ہوگی اس کے انگریڈنس جب یہ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹریس پاس ہو گیا اب اس کی پنشمنٹ کیا ہے پنشمنٹ بڑی سمپل ہے کوئی زیادہ نہیں ہے مسئلہ تین ماہ قید ہوگی ٹھیک ہے اور یا تو پھر اس کو فائن دیں گے پندرہ سو کا یا پھر دونوں فائن بھی لگے گا اور تین ماہ کے اندر وہ لاک اپ کے اندر چکی پیسے گا ٹھیک ہے وہ سمپل پنشمنٹ ہوگی زیادہ ریگوریس نہیں ہوگی لیکن ویسے میں بول رہا ہوں کہ چکی پیسے گا اوکے جی تو یہ ہے کرمنل ٹریس پاس صحیح ہے جی اس کے اندر کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جب آپ کسی کے پراپٹی میں دخل اندازی کرتے ہیں اس کو مخل کرتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اس کی پرمیشن کے بغیر اور یہ انٹینشن کے ساتھ میں نے جا کے کرائم کومٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ٹریس پاس بولتے ہیں اس کی انکریرنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انٹری ہونی انٹری ہونی بہت ضروری ہے انٹر ہونے گھر کے اندر باہر کھڑے ہو کے کہو کہ آجی باہر کوئی بند آپ کے گھر پہ کھڑا رہا ساری رات اور آپ نے جا کے کہا کہ یار اس نے کرمیشن پاس کیا اے بھائی وہ آپ کے گھر میں انٹر تو نہیں ہوا نا تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد انلافل انٹری بھی ہو سکتی ہے لافل انٹری بھی ہو سکتی ہے اور یا تو آپ اچھے لافل طریقے سے گھر میں انٹر ہوئے تھے لیکن اس کے بعد آپ جانی رہے ہو اور موجود ہو ریمین ہونا وہاں پہ غیر قانونی وہاں پہ کھڑے رہنا جبکہ آپ کو مالک کہہ رہا ہے کہ negate out from my home آپ میرے گھر سے نکل جاؤ میرے پراپٹی سے نکل جاؤ لیکن آپ ریمین رہتے ہو تو یہ بھی ایک انگریڈنٹ ہے پراپٹی مست بھی ان ادرس پزیشن وہ دوسری کی پزیشن میں ہونا چاہیے انٹینشن یہی ہو کہ میں نے ایر آفنس کرنا ہے چوری کرنی ہے مرڈر کرنا ہے کسی کو کون خرابہ کرنا ہے اور یا اس کو درانا ہے دمکانا ہے انسل کرنی ہے انوائی کرنا ہے یہ ساری چیزیں اور یہ اس کی سمپل سی پینشمنٹ سو دوستو یہ تھی ویڈیو کریمینل ٹرے سپاس سو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کونسپٹ اچھا اب نیکس ویڈیو میں اس کی جو دو دو ڈیفرنٹ